اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کلام فلسفہ کے اندر ہماری بحث چل رہی تھی عاموزیش فلسفہ میں اور اس کتاب کے مطابق ہماری یہ بحث چوتھے درس میں ہے کہ جو سائنس اور علم اور فلسفے کی استلاحات کو بیان کر رہے ہیں مقدمے کے طور پر آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے مغالطہ اشتراک لفظی کو ذکر کیا اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایک لفظ مختلف علوم میں استعمال ہو جاتا ہے اگر انسان ان مختلف علوم میں استعمال ہونے والے معانی اس لفظ سے جو جانتا نہ ہو تو وہ ایک علم کے مطلب کو دوسرے علم میں جا کر غلطی سے بیان کرنے لگ جائے گا جیسا کہ مثال دیتا ہوں یا کہ آپ کو اپنی طرف سے ایک سادہ سی مثال مثال آپ دیکھیں مادے کا لفظ فلسفہ بھی یوز کرتا ہے اور فیزکس بھی یوز کرتا ہے فلسفہ چونکہ فلسفہ کا موضوع ہی مادہ ہے پھرس ہے فیزکس کا موضوع جو ہے مادے سے اس نے بیعث کرنی ہے اور فلسفہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ ایک استلاح رکھتا ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں لفظ ایک ہی ہے لیکن اگر آپ ان کے معانی کی طرف جائیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق لین نظر آئے گا فیزکس میں جب مادہ کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ انرجی کے مقابلے میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے اور فلسفہ میں جب لفظ مادہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد استعداد یہ مراد ہوتی ہے استعداد اس کو مادہ کہتے ہیں اب دیکھیں استعداد کہاں اور انرجی کے مقابل میں جو ایک حقیقت ہے وہ کہاں لفظ کیا ہے دونوں کے لئے؟ مادہ تو اب اگر کوئی فیزکس پڑھنے والا فلسفہ پڑھ رہا ہو اور اس کو فلسفے کی ڈیفنیشن نہ پتا ہو جو مادے کی وہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ لے گا یا اسی طریقے سے فلسفہ پڑھنے والا فیزکس کو پڑھے اور فیزکس میں مادے سے کیا مراد ہے اس سے اگر آشنائی نہیں رکھتا ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ کیا نتیجہ لے گا اس سے تو لہٰذا اس طرح کے لفظی جو ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں اس کو ہس کرتے ہیں اس کے مغالطوں کو ہس کرتے ہیں مغالطے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی کہنے والا کچھ اور مراد لے رہا ہو اور سننے والا کچھ اور مراد لے رہا ہو یعنی اس طریقے کی اگر کوئی کیفیت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مغالطہ کر رہا ہے یعنی لفظ جو ہے کہیں اور کا استفادہ کر رہا ہے معنی کسی اور کا استفادہ کر رہا ہے یہ بھی مغالطے کی ایک جو ہے وہ مورد بن جاتا ہے پھر آخر میں آ کر آیت اللہ مصبع حافظہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے مثالیں دی ہیں آپ کو یہ تو تھی کہ ایک لفظ مختلف علوم میں استعمال ہو رہا ہے اور مختلف علوم میں استفادہ ہو رہا ہے اور غلطی کا سبب بن رہا ہے فکر میں غلطی ہو رہی ہے استدلال میں غلطی ہو رہی ہے نتیجہ لینے میں غلطی ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ اس سے بھی خطرناک مرحلہ ہے کیا کہ ایک ہی علم میں ایک ہی لفظ مختلف استعلاحیں رکھتا ہو اب یہاں اور زیادہ مشکل ہے کہ آپ مثلا فلسفہ پڑھ رہے ہیں فلسفے میں لفظ عقل استفادہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر عقل سے مراد کچھ ہو رہا ہے کہیں پر عقل سے مراد کچھ ہو رہا ہے اور اگر وہ ان موارد کو نہ جانتا ہو تو کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہاں کہنا کہ جاتے ہیں آپ دیکھیں عقل کی ایک اسطلح عقل نظری ہے عقل کی دوسری اسطلح عقل عملی ہے پھر کیا ہے عقل بے انوانے منبع استفادہ ہوتی ہے بعض اوقات عقل بے انوانے طول استعمال ہوتی ہے معنی اس کا ہوتا ہے ابزار کے طور پر مختلف معانی ہیں عقل کے اور فلسفے میں مختلف جگہ پر ان سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے تو اب جو نہیں جانتا ہوگا وہ غلطی میں مبتلا ہو جائے گا ایک اور مثال جو آیت اللہ اس طرح کے لفظی ایک ہی علم کے اندر کو بیان کرتے ہیں وہ ہے لفظ ذاتی علم منطق میرے خالب میں آپ دوستوں نے پڑھی ہے آپ نے پڑھی ہے منطق؟ آپ نے علم منطق میں آپ نے ایک بحث پڑھی ہے ذاتی اور عرضی کی ذاتی کی تابیر آتی ہے کہ مثلا کہتے ہیں کہ انسان کی ذاتیات کیا ہیں تعریف اگر کرنی ہے آپ نے تو اس کی ذاتیات کے ساتھ کریں کہ جس کو جنس و فصل کہا جاتا ہے اگر یاد ہو آپ کے ذہن کے اندر درست ہے یہاں پر ذاتی کا جو لفظ ہے معنی کیا ہے اس کا کہ جو ذات کو تشکیل دینے والے اجزاء ہوں اس کو کہتے ہیں ذاتی لیکن اسی علم منطق کے اندر جب آپ تیسرے باب میں جاتے ہیں جس کا نام ہے سناعت خمس جس میں پانچ سناعتیں سکھائی جاتی ہیں جو ہے برہان جدل مغالطہ شعر اس قسم کی جو پانچ سکھائی جاتی ہیں سناعتیں اور سناعت خمس اس کو کہا جاتا ہے علم منطق کے زبان میں وہاں جب آپ برہان کے باب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ذاتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جو آپ نے تعریف کے باب میں ذاتی پڑھا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے جو آپ برہان کے اندر جا کر ذاتی کا معنی پڑھتے ہیں وہ کچھ اور ہے میں اس کو کھولتا نہیں ہوں چونکہ وقت لگ جائے گا اس کے اندر تو ایک ہی علم ہے اور دو معنی دو استعلاحیں جو ہیں وہ استفادہ ہو رہی ہیں لہذا آیت اللہ مصبع اتنی مثالیں دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی گفتگو کرنے لگیں جب بھی آپ کتاب لکھنے لگیں جب بھی آپ ریسرچ کرنے چاہتے ہیں تو آپ جس لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں پہلے اس کو اپنی مراد کھول کر بیان کریں کہ آپ اگر یہاں مثلہ مثال کے طور پر اشتراک لفظی کے ایک سادھی مثال اور دیتا ہوں آپ کو اگرچہ کتاب سے باہر ہے لیکن چونکہ مسئلہ اہمیت کا حامل ہے اس کو بزاد کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ ہر کوئی کہتا ہے آزادی ہونی چاہیے آزادی جو ہے وہ حق کے بشر ہے حقوق کے بشر ہے درست ہے دین جو ہے وہ آزادی سلب کر لیتا ہے آزادی کا نارہ لگاتے ہیں لیکن ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ آزادی سے تمہاری کیا مراد ہے مراد ہی آپ کو دیکھیں کوئی تعریف کچھ کر رہا ہوگا کوئی تعریف کچھ کر رہا ہوگا کوئی تعریف کچھ کر رہا ہوگا مراد ہی بازے نہیں ہوگی آگر لیکن چونکہ لفظ جو ہے وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں اس مغالطے سے کام لیتے ہیں آزادی جو عرف ذہن میں رکھتا ہے اور جو بندہ ان کو غلط راستے پر چڑھانے پر لگتا ہے وہ کچھ اور مانا مراد لے رہا ہوتا ہے مسئلہ نگل آپ دیکھیں جو یہ دین کے مخالف ہیں جو کسی بھی حدود قید و بند کے معتقد نہیں ہیں وہ آزادی کا کیا مانا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے آپ ننگے بھی پھرنا چاہیں تو پھریں کوئی ناموس نہیں پائی جاتی ہے مثلا اس طریقے سے لیکن آپ کسی متدین معاشرے سے جا کر پوچھیں کہ آپ اگر آزادی چاہتے ہیں تو کیا مراد ہے آپ کی آزادی کا وہ کوئی اور مانا کرے گا وہ کہے گا آزادی ہونی چاہیے اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے آزادی ہونی چاہیے مثال کے طور پر اپنے عقیدہ رکھنے میں آزادی ہونی چاہیے مثال کے طور پر اس چیز میں لیکن وہ ان چیزوں کی طرف تھوڑا آتے ہیں کہ مثلا ناموس کا بھی خیال نہ ہو اور کسی چیز کا بھی خیال نہ ہو اس طریقے کے ازادی مراد لیکن وہ بندے جو معاشرے کو خراب کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں انہی لفظوں سے استفادہ کرنے لگ جاتے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے بہت ساری آپ مثالیں اپنی زندگی میں نکال سکتے ہیں اور جو یہ سیاست مدار اور جو یہ دین کے مخالف افراد مغالطے دیتے ہیں وہ آپ کو پتا چلے گا کہ اکثر مغالطے اشترا کے لفظی کے ہوتے ہیں تو لہٰذا جب بھی کبھی کوئی نکتہ آ جائے سامنے اس سے آپ حتماً اس کا موقف جانے کہ تمہاری اس لفظ سے کیا مراد ہے کہنا کیا جاتے ہو اس لفظ کو تم پہلے جو ہے وہ واضح کرو پھر بات آگے بڑھے تو لہٰذا جب فلسفے کی بحث کو شروع کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے آپ کو بتا دیں کہ فلسفے کی مختلف تعریفیں ہیں اور خود علم جو ہے وہ مختلف تعریفیں رکھتا ہے مختلف ایارات رکھتا ہے مختلف اسطلاحیں دقیق تعبیر یہ ہے ترمز اس کی مختلف ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ہمارے پاس انگلیش میں ورڈ ہے نولیج اور ایک ورڈ ہمارے پاس موجود ہے سائنس نولیج جب کہا جاتا ہے تو مطلق علم مراد ہوتا ہے جاننا ایک چیز کا مطلق چیز جو جاننا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نولیج لیکن جب ہم سائنس کہتے ہیں تو سائنس کس کے لیے واضح ہوا ہے ہے علم اس کا ہی معنی لیکن ایسا علم کے جو تجربیات کی بنیاد پر ہو مشاہدت اور تجربے کی بنیاد پر ہو اس کو علم کہتے ہیں مدوازے تو لہٰذا اب آپ نے دیکھا کہ اب علم کا لفظ ہے ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کی جو ہے وہ مختلف اسطلاحیں موجود ہیں چونکہ سائنس کا ترجمہ فارسی زبان کے اندر علم ہی کیا گیا ہے تو لہٰذا آیت اللہ مصباح حافظہ اللہ جو ہیں یہاں پر علم کی مختلف اسطلاحیں بیان کرتے ہیں تاکہ سائنس کا جو مقام ہے اور جہاں پر جا کر اس کو علم کہا جا رہا ہے اس کو واضح کر سکیں پہلی اسطلاح جو علم کی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے اور ہم اس کو اپنے زندگی میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں اگر اعتقاد یقینی ہو صدر صد ہو اور مطابق واقع ہو ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے مثلا آپ نے ایک عقیدہ رکھا ہوا ہے اس عقیدے پر آپ پابند ہیں سو فیصد آپ کو یقین ہے کہ یہی ہے عقیدہ عقیدہ یہاں پر معنی ہے عام ہے عقیدہ سے مراد جو دینی عقیدہ ہے وہ نہیں ہے ہر وہ چیز کے جس کے آپ معتقد ہیں اس کو عقیدہ کہہ رہے ہیں سو فیصد اس کے غائل ہیں کہ ہے ایسے ہی حقیقت ایسے ہی ہے اور پھر اگلا مرالہ یہ ہے کہ جس چیز کے آپ معتقد ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے خارج میں بھی ایسا ہی ہے اس کو کہیں گے اہل مثال کے طور پر اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور سو فیصد آپ معتقد ہیں اس کے اور باہر جا کر دیکھتے ہیں تو بارش ہو بھی رہی ہوتی ہے تو دیکھنے والا انسان کیا کہے گا یہ عالم انسان تھا پس علم کی ایک استعلا یہ ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان اس استعلا کے مطابق سو فیصد مطمئن ہو کہ عقیدہ ہے اسی طریقے سے حقیقت ایسے ہی ہے لیکن وہ خارج کے مطابق نہ ہو تو اس استعلا کے مطابق اس کو علم کہیں گے نہیں ہم کہیں گے یہ جاہل آدمی ہے اگرچہ یہ سو فیصد مطمئن تھا کہ واقعیت ایسے ہی ہے لیکن چونکہ واقعے کے مطابق نہیں ہے پس یہ جاہل ہے اس استعلا کے مطابق ایک جو استعلا ہے علم کی علم ان قضایہ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کہ جن قضایہ کے درمیان ایک قسم کی مناسبت پائی جاتی ہو اس کو علم کا نام دیتے ہیں اگرچہ وہ قضایہ جو ہیں وہ شخصی اور خاص کیوں ہی نہ ہو مثلا آپ ایک شخص کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اور مختلف قضایوں سے استفادہ کریں گے آپ وہ شخص کے بارے میں بائیوگریفی کسی کی لکھ رہے ہیں آپ مختلف قضیوں سے استفادہ کریں گے سنٹینسز بیچ میں آئیں گے بہت سارے پاپوزیشنز جو ہیں وہ استعمال ہوں گے اس میں درست ہے اب چونکہ اس میں مناسبت پائی جاتی ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو محور بنا کے چل رہے ہیں تو یہ جو قضایہ کا مجموعہ ہوگا پورا ہم کہیں گے یہ ایک علم ہے اگرچہ آپ ایک شخص کے بارے میں بات کریں یا آپ کلی قوائد کے بارے میں بات کریں فرق نہیں ہے اس کے اندر اس اسطلاع کے مطابق اگر قضایہ آپس میں مناسبت رکھتے ہوں ارتباط رکھتے ہوں ان قضایہ کے مجموعے کو علم کہتے ہیں ایسا نہ ہوں کہ قضایہ فقط قضایہ کا مجموعہ علم نہیں کہلاتا اس اسطلاع کے مطابق مثلا آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے عمر جا رہا ہے بکری آ رہی ہے مثلا فلانا اس کا کوئی رب نہیں ہے آپس میں لیکن جب آپ گفتگو کرتے ہیں ایک بندے کے بارے میں یا ایک محلے کے بارے میں ایک کمرے کے بارے میں ایک شہر کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو مرتبیت ہوتی ہے وہ آپ اس کی پورا جو ہے بیوگریفی جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا تاریخ جو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں مثلا جگرافیہ جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے شخصی اور خاص قضایا رکھتا ہے تو اس اسطلاع کے مطابق علم تاریخ بھی علم کہلائے گا جگرافیہ بھی علم کہلائے گا رجال بھی علم کہلائے گا علم رجال جو ہے اگرچہ اس میں قضیے جو ہیں وہ کیا ہیں خاص ہیں یہ دوسری اسطلاع ہو گئی تیسری اسطلاع ذرا تنگ ہے تھوڑی سی کیا قضایا کا مجموعہ تو ہے لیکن کلی قضایا کا پہلی دوسری اسطلاع میں کیا تھا کہ قضایا کا مجموعہ مجموعہ کے جن کے اندر نسبت پائی جاتی ہو جن میں مناسبت پائی جاتی ہو اس کو علم کہیں گے تیسری اسطلاع کہہ رہی ہے کہ قضایا کا مجموعہ تو ہونا چاہیے لیکن وہ قضایا کلی ہونے چاہیے شخصی اور خاص نہیں ہونے چاہیے تو اس اسطلاع کے مطابق کیا ہو جائے گا جگرافیہ علم کی تاریخ سے خارج ہو جائے گا تاریخ جو ہے وہ علم کی خود تاریخ جو ہے وہ علم کی تاریخ سے خارج ہو جائے گی اس تیسری اسطلاع کے مطابق نہ کہ دوسری اسطلاع کے مطابق اس اسطلاع کے اندر ابھی کیا ہے وہ ستھوڑی سی موجود ہے کیا یہ قضایا جو کلی ہیں چاہے وہ قراردادی ہوں اعتباری ہوں یا حقیقی قراردادی اور اعتباری کن قضایا کو کہتے ہیں ان قضایا کو کہتے ہیں کہ جو اعتبار کیے جاتے ہیں میں اگر اعتبار نہ کروں تو وہ کوئی واقعیت نہیں رکھتا مثلا آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو روپیہ کہتے ہیں اس کو ویلیو دی ہوئی ہے یہ ویلیو حقیقی ہے نہیں کیا ہے اعتباری ہے کہ اعتبار کر لیا گیا ہے کہ آج سے ہم جو مبادلہ کریں گے تجارت کریں گے وہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے کریں گے اور اس کی ویلیو یہ دے رہے ہیں اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ باقی جو علوم ہیں قراردادی علوم جیسے عدبیات ہے عدبیات کے اندر مثلا عربی زبان میں اگر عدبیات آپ پڑھیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہر فائل مرفوع ہوتا ہے تو تقوینی طور پر تو نہیں ہے ایسے عرب زبان کے افراد نے تیہ کیا ہے کہ ہم فائل کو مرفوع پڑھیں گے تو اب جب ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو ہم نے فائل کو کیا دینا ہے ہم اس سے تخلف نہیں کر سکتے لیکن یہ جو قائدہ ہے کلی ہے لیکن قراردادی ہے اعتباری ہے ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر لیکن بعض ایسے قضایا پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ حقیقی ہوتے ہیں قراردادی نہیں ہوتے پرست ہے مثلا میں کہتا ہوں کہ زید ہے اب زید واقعیت رکھتا ہے اب میں چاہے مانو یا نہ مانو یہ خضیعہ کیا ہے حقیقی ہے اعتباری نہیں ہے مثلا جیسے فلسفے کے جتنے بھی قوانین ہم بیان کرتے ہیں یہ حقیقی ہیں کہ خدا واجب الوجود ہے کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے کوئی مانے یا نہ مانے وہ واجب الوجود ہے اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ممکن الوجود ہیں اور باقی جو احکام ہیں فلسفے کے اندر وہ حقیقی میں آتا ہے دو اور دو چار ہوتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے انسان نے آپس میں ایگریمنٹ کر کے نہیں کہا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں بلکہ واقعیت میں ہی ایسا ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں پس میتھمیٹک کے جتنے بھی قضایہ ہیں وہ حقیقی قضایہ کہلاتے ہیں پس تیسری اسطلاح کے اندر علم اس کو کہا جاتا ہے جو قضایہ کا مجموعہ ہو لیکن وہ کلی ہونے چاہیے لیکن اس میں قید نہیں ہے کہ وہ قضایہ جو کلی ہیں وہ اعتباری ہوں یا حقیقی دونوں علم کہلائیں گے پس اس تعریف کے مطابق عدبیات بھی علم کہلائے گا اور فلسفہ بھی علم کہلائے گا ریاضی بھی علم کہلائے گا یہ تھی ایک اسطلاح چوتھی جو یہاں پر اسطلاح فرماتے ہیں یہ تھوڑی سی اور تنگ ہو جاتی ہے اور اچھا یہ استعمال بھی ہوتی ہیں یہ اسطلاح ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے چوتھی جو یہاں پر اسطلاح بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم ان قضایہ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو کلی ہوں اور حقیقی ہوں اس اسطلاح کے مطابق جو قراردادی علوم ہیں وہ کیا ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے مثلا کیا ہوں سے قراردادی یہی عدبیات علم نہیں کہلائے گا اس معنی میں درست ہے علم فقہ جو ہے وہ کیا ہے قراردادی ہے اور علم نہیں کہلائے گا چونکہ شارعہ نے معتبر کیا ہوا ہے درست ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ فیزکس فلسفہ ریاضی یہ سارے کیا ہو جائیں گے علم کہلائیں گے چونکہ یہ قراردادی نہیں ہے حقیقی ہیں یہ چوتھے استطلاح پانچمی استطلاح کہ جو خطرناک استطلاح تھی اور آج رائج ہے اور اسی کو ہم جو ہے وہ رد کریں گے بعد میں بھی جا کر وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ علم ان قضایہ کا مجموعہ ہے کہ جو حقیقی قضایہ ہوں لیکن حاصل ہوئے ہوں تجربہ حصی سے جو قضایہ اور حقیقی قضایہ تجربہ حصی سے حاصل ہوئے ہوں گے اور قابل اس بات ہوں گے وہ تو علم کہلائیں گے لیکن جو قضایہ تجربہ حصی سے حاصل نہ ہوں وہ علم نہیں کہلائیں گے اس کا دائرہ بہت زیادہ تنگ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ لیں یہ استطلاح کس نے ایجاد کی ہے جو مکتب ہم پڑھ کے آئیں تاریخ فلسفہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کس نے ایجاد کی ہے پوزیٹویزم والوں نے پوزیٹویزم والے کیا کہتے تھے یہی کہتے تھے کہ ہر وہ چیز جو تجربے میں آ جائے اور تجربے کے ذریعے اس بات اس کا کیا جا سکتا ہو وہ تو حقیقت رکھتی ہے وہ تو علم کہلائے گا لیکن اس کے علاوہ کچھ چیز علم نہیں ہے اسی استطلاح کی بنیاد پر علم اور فلسفے کو کیا کر دیا متقابل مقابلے میں لے آئے اگر آپ تجربی اور حصی بات کر رہے ہوں گے تو کہتے ہیں آپ بڑی علمی گفتگو کر رہے ہیں اگر آپ ایسی گفتگو کر رہے ہوں جو تجربے میں نہ آتی ہو جو حص میں نہ آتی ہو کہتے ہیں آپ تو بڑی فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا یہ اسطلاحیں کہاں سے نکلی اور کیسے رائج ہوئی ہیں یعنی آپ اگر عقل سے استفادہ کرتے ہوئے گفتگو کریں گے تحلیل سے استفادہ کرتے ہوئے گفتگو کر رہے ہوں گے آپ کے مطالب جو ہیں وہ حص و تجربے سے ہٹ کر ہوں گے کہیں گے تم تو بڑے فلسفی ہو فلسفی گفتگو کرتے ہو آ کے لیکن جب آپ حصی گفتگو کر رہے ہوں گے تجرباتی گفتگو کر رہے ہوں گے سائنس سے مربوط علوم کے مطابق جو نتیجے ہیں ان سے آپ گفتگو کر رہے ہوں گے تو کہیں گے آپ بڑے علمی بندے ہیں علمی گفتگو کرتے ہیں آپ بڑی ہمارے معاشرے میں رائج ہے جو پڑا لکھا طبقہ ہے اور یہ اسطلاح کیا کہہ رہی ہے کہ علم فقط وہ قضایہ کا مجموعہ ہے کہ جو حقیقی ہوں اور حص و تجربے سے حاصل ہوں اور اس تعبیر کے ہاں مخالف ہے اور یہ جو سیر آپ کو بتائی ہے اسطلاحات کی یہی بتانے کے لئے کہی تھی یہ مت بھول جائیں کہ علم کی فقط یہی اسطلاح ہے پانچویں کہ جو جو آ کر فقط حص و تجربے کو علم مان رہی ہے باقی کو نہیں مان رہی ہے بلکہ اس سے ہٹ کر بھی علم کی جو وہ تعریفیں موجود ہیں کہ فلسفہ ان کے مطابق علم جمعہ رہتا ہے علم کے مقابلے میں نہیں آتا پتہ واضح ہو گئی پس یہ پانچ اسطلاحیں جو ہیں آیت اللہ مصبع حفظہ اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے اس کے بعد جو ہے آیت اللہ مصبع فلسفے کے معانی اور اسطلاحی معانی کو بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں میں چاہ رہا تھا یہ ختم ہو جائے لیکن چونکہ وقت میں کمی ہے اس کو بعد میں پھر وضاحت کرتے ہیں وصل اللہ علیہ محمد وآل محمد